حق کی خاطر سب کچھ لٹانے والوں کی یاد لاہور میں نومی محرم الحرام کا مرکزی جلوس عزا خانہ پانڈو سٹریٹ اسلام پورا سے برامت ہوا جلوس میں شریک بچوں سمیت نوجوان اور خواتین نوہے پڑھتے رہے عزا دران نے عالمگی روڈ سراج بیڈلنگ چوک مہنچ کر نماز زہرین ادا کی جلوس نیلی بار موڑ سیکٹریٹ چوک اور چرچ روڈ سے ہوتا ہوا پرانی انارکلی پہنچا جہاں نماز مغربین ادا کی گئی قدیمی جلوس ایجی آفیس سے گزرتے ہوئے اپنی منزل امام بارگاہ خیمہ صدات پہنچا اور پھر مقررہ راستوں سے ہو کر واپس سادی روڈ جا کر اختتام پذیر ہوا برگزی جلوس کے علاوہ شہر میں شادمان سے امام بارگاہ کسر بطول وصن پورا بیکھے وال موڑ کوٹھا پنٹ سمیت دیگر مقامات سے بھی جلوس برامت ہوئے اور مجالز کا بھی انعقاد کیا گیا کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر شاکی روان کے ہمرا علی رضا ہم نیوز لاہور پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے میک میں داخلہ میں قائم کنٹرول روم کا اچانک دورہ کیا کہا کہ وزیرعالہ مریم نواز سیکیورٹی انتظامات کے خود نگرانی کر رہی ہیں مریم اورنگزیب نے میک میں داخلہ میں قائم کنٹرول روم میں آشورہ سے متعلق سیکیورٹی انتظامات کی مونیٹرنگ کا جائزہ لیا سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے صبح بھر خصوصاً اندرون لہور میں جلوسوں کے روٹس پر سیکیورٹی انتظامات کو چیک کیا مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیرعالہ مریم نواز قیام امن اور عوام کی جان و مال کے تحفظ کیلئے پورازم ہیں انہوں نے جلوسوں اور مجالز کی سیکیورٹی فول پروف بنانے کی ہدایت کی ہے سکھ روڑی سے برامت ہونے والا قدیمی نو ڈھالا تازیہ جلوس دوسرا پڑاو مکمل کر کے میدان کربلا پہنچ گیا حضرت امام حسین کی حفاظتی ڈھال سے منصوب نو ڈھالا تازیہ جلوس امام بارگاہ شائع راک سے برامت کیا گیا اور اپنی پہلی منزل کے مقام پر پہنچا چھ گھنٹے قیام کے بعد تازیہ دوبارہ برامت کیا گیا اور مغربین کے وقت میدان کربلا پہنچا شدید گرمی اور حبس کے باعث کئی ازاداروں کی حالت غیر ہو گئی جنہیں ایدی ایمبولنسز اور ایسکیو ون ون ٹو ٹو کے ذریعے طبیعی امداد کے لیے قریبی میڈیکل سینٹر منتقل کیا گیا